اسلام علیکم ویورز آر میں آپ کے لیے تقریباً ون کنال 48 فٹ بائی 90 فٹ کا خوبصورت سا گھر لے کر آئے ہوں موڈرن ڈیزائن ہے یونیک سا سٹائل ہے نہ سپینش ہے نہ باڈر والا ہے یہ دیکھیں زبردست سٹیل لوورز اور راک وال اور ٹائل کے کمبینیشن کا یہ مجموعہ بہت ہی زبردست سا گھر ہے اس میں پانچ بیڈرومز ہیں دو گراؤن پہ تین فرسٹ پہ بیسمنٹ ہے فلی بیسمنٹ یہ گھر ہے دو بیڈروم اس کے اندر بیسمنٹ میں بھی دیئے ہیں سرونٹ روم اس کا فرسٹ فلور پہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے اس کی تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کے انٹر میں ساتھ رہے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو آرک обычور study drawing 3d drawing انٹیری دیزائننگ کروانی о تو آپ کونٹیک کر سکتے ہیں کونٹیکھ دیٹیل میں نے دے دیئے ہیں مالوہ اوتو پاکستان دیزائن کر رہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو مناسب ریٹ میں آپ کے گھر کا complete ڈیزائن بنا کر دیں گے اور اگر انٹیریڈیو کروانی ہو تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کونٹیکڈ دیٹیل میں نے دے دیئے ہیں فرنٹ ہریشن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں سمپل اور سوبر سا الیویشن ہے پردے کا بھی حساب رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں سٹیل لوگرز لگائیں گئے ہیں کار پوچھ دو گاڑیوں کا دو بیک پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہیں یہ اس پہ راک وال اور وائٹ پینٹ کیا گیا ہے اس میں آپ ٹائلز بھی اپنے مزید سے چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹائل ہے وڈن ٹائل لگی ہوئی ہے پلسٹر کے اندر گروفز بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ بالکنی خوبصورت ریلنگ اوپر بھی دیکھیں شیڈ نکالا ہوا یہاں پہ بھی لوگرز ہیں بلیک کلر ہے بڑا زبردستا ڈیسنٹ سا گھر ہے زبردست ڈیزائن ہے الگ سے ایک سٹائل ہے تو یہ اس کا فرنٹ ٹری ڈی الیویشن ہے اب میں اس کی پلاننگ بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے یہ اس گھر کا بیسمنٹ فلور پلان ہے جی یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں دیکھیں یہ خوبصورت سے یہاں پہ جو ہے وہ آر شیپ کے اندر آر سی سی والڈ ڈیزائن کی گئی ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ اس کی جو ہے وہ سٹیرز ہیں یہاں سے سٹیرز اپ ہو رہی ہیں یہ لینڈنگ دی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی آپ سٹوریج وغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہ اوپر گراؤنڈ فلور پہ چلی جائیں گی یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے آہ ڈیمنشن دی ہوئی ہے چھوٹا سا کچن کاؤنٹر بنا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں سٹیپ اپ یہاں سے آپ ہوں گے تو یہ ڈائننگ ہال ہے لیونگ روم دیا ہوا ہے یہاں سے بھی سٹیرز جو ہے وہ ڈاؤن دی ہوئی ہیں یہاں سے بھی سٹیرز ڈاؤن دی ہوئی ہیں یعنی نیچے یہ گلی جو چھوڑی گئی ہے اس میں جانے کے لیے یہ سٹیرز جو ہے وہ دی گئی ہے اور یہاں سے بھی انٹرنس دی گئی ہے تو لیونگ روم ہے ڈائننگ روم کچن اور لاؤنج بھی دیا ہوا ہے سٹیر ہال ہے اور بیک پہ دو بیڈرومز دیے گئے ہیں یہ بیڈروم اس کی ڈیمنشن بھی دی ہوئی ہے اوپن ٹو سکائی ایریہ ہے ڈریس بات اس کے ساتھ اور اس بیڈروم کے ساتھ ڈریس بات اور اوپن ٹو سکائی ایریہ دیے گئے فار سکائی لائٹ اور روشنی اور ہوا کے لیے یہ سنگ کا نیریہ دیے گئے ہیں تو یہ اس کا بیسمنٹ فلور کا پلان ہے جس میں دو بیڈرومز ڈرائنگ ڈائننگ لاؤنج اور کچن دیا گیا ہے یہ اس کا گراؤنڈ فلور کا پلان دیکھیں مین گیٹ فرنٹ پہ لاؤن ڈیمنشنز دی ہوئی ہیں کار پورچ دو گاڑیوں کا یہاں سے سٹیپ اپ ہو کے یہ پھرصور اسی لابی سٹیرز ہیں اوپر جانے کے لیے فرسٹ فلور پہ اور بیسمنٹ کے لیے سٹیرز ہیں وہ اندر سے دی گئی ہیں بیسمنٹ کا کانٹیکٹ ان سٹیرز سے نہیں ہے اس کے لیے یہاں سے سٹیرز ڈاؤن جا رہی ہیں اس کی ڈیمنشنز بھی دی ہوئی ہیں سٹیر لابی ہے ڈرائنگ روم کا ڈور سٹیر لابی میں کھل رہا ہے اور یہاں سے بھی یہ دیکھیں ڈور اگر آپ نے رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں سے ڈور دیا ہوا ہے تو آپ اس کو چاہیں تو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں سٹیر لابی جو ہے یہ ڈبل ہائٹڈ ہے یہاں پہ ڈبل ہائٹڈ ہے آپ انٹر ہوتے ڈبل ہائٹڈ لابیز بڑا خوبصورت لگتا ہے اور لابیز کو اور یہاں پہ دیکھیں اس طرف بھی جو ہے وہ گلی دی گئی ہے بیک پہ بھی گلی دی گئی ہے یہاں پہ اپنڈو سکائی ایریا ہے یہاں پہ بھی گلی دی گئی ہے دونوں طرف گلی ہے پروپر وینٹیلیشن ہے اور اس کی سیٹنگ بھی کی ہوئی ہے ڈرائنگ ڈائننگ ایٹ پرسن کے لیے ڈائننگ کیچن ڈیٹی کچن سٹور آپ اس کو لانڈری بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ اگر اس کو اوپن دے کے یا ڈور دے کے اس کو لانڈری بھی آپ بنا سکتے ہیں سٹیئر حال اور یہاں پہ دو بیڈرومز ہیں ڈیمنشن دی ہوئی ہیں اس بیڈروم کے ساتھ جا ہے وہ اٹیچ بات اور ڈریس دیا ہوا ہے اس بیڈروم کے ساتھ ڈریسنگ اور اٹیچ بات دیا ہوا ہے تو یہ بیگ پہ جو سنکین ایریہ شو کیے گئے تھے یہ ڈاٹڈ لائنز ہیں بالکنی کی اس کے فرسٹ فلور میں بھی میں آپ کو شو کروں گا تو یہ بارہل اس کے گراؤن فلور کا پلان ہے دو بیڈروم ڈرائنگ ڈائننگ کچن اور ہال دیا ہوا اس کے فرسٹ فلور کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں سٹیئر سے جو فرسٹ پہ آئی تھی یہاں سے نیچے گراؤن پہ واپس جانے کے لئے یہ ڈبل ہائٹڈ ایریہ ہے خوبصورت سا یہ بریج بنا ہوا ہے بریجز جو ہے وہ ڈیفنیٹلی آج کل اس کا دور شلہ ہوا ہے بریجز بہت خوبصورت لگتے ہیں گھروں کے اندر یہ بارہل اس کا بریج بن جائے گا ڈائننگ لاؤنج کو فرنٹ پہ لے کر آئے ہیں تاکہ یہاں سے آپ باہر گلی میں اور لون بغیرہ جو آپ نے خوبصورت بنایا فلاورز بغیرہ لگائے ہیں تو اس کو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو فرنٹ پہ ٹی وی لاؤنج کو لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کچن ہے یہ گلاس پارٹیشن ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ یا دوسری بھی کوئی پارٹیشن کی شیپ اختیار کر کے اس میں لگا سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کو پورا کا پورا یہ ایک کھلا سا ویو ملے گا تو بارہل یہ اس کا لاؤنج چھوٹا سا ڈائننگ میں بیچ میں اڈیسٹ کیا گیا یہاں پہ دیکھا تھا آپ نے جو سٹیل کے لووز لگے ہوئے تھے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی لگے ہوئے تھے اور کچھ وال بنی گئی تھے یہ فرنٹ کا ڈیزائن ہے ٹیرس کا اور آگے چلیں تو اس طرف اب بیڈروم جو ہے وہ اڈیسٹ کیا گیا نیچے کچن اور ڈیٹی کچن اور آپ نے سٹور دیکھا تھا اس کے اوپر یہ بیڈروم آ گیا کچن اس طرف شفٹ ہو گیا تو یہ اس کا بیڈروم ڈریس بات اور اس ڈریس بات کو اس والے بیڈروم سے بھی کنیکٹ کیا گیا ہے اس طرف کچن کے ساتھ سائیڈ ٹیرس دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں خوبصورت سی بالکنی بنی ہوئی ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سائیڈوں پہ بالکنیز بھی ہونی چاہیے تاکہ گھر کے آل اراؤنڈ جو ہے آپ موب بھی کر سکیں کھڑا ہونا چاہیں تو وہ اس پرپوس کے لیے اس طرف بھی بالکنی ہے اور اس طرف بھی ڈیڑھ فٹ کی دیکھیں بلکنی بنی ہوئی ہے یہاں ٹیرس سے چاہش ہوئے اس طرف بھی جا سکتے ہیں اس طرف raہ اس طرف اور یہ بھی سارا video آپ اس diagrams دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس bedroom کے ساتھ یہ dress ور بات ہے اس bedroom کے ساتھ یہاں پہ dress بات ہے proper ventilation ہے یہاں پہ بات ہے sorry dress جو ہے وہ نہیں ہے dressing کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ laundry جو ہے وہ laundry room دیا گیا ہے terrace کے اوپر تو یہ بھی زبررستی setting ہے terrace کو بھی آپ سے جا سکتے ہیں باس میں بار بی کیو stand اور flowers وغیرہ رکھ کے اس کو بھی آپ decorate کر سکتے ہیں بیک پہ سٹیل سٹیرز ہیں سرونٹ کے لیے سرونٹ روم اور اس کا باتھ روم دیا ہوا ہے یہاں پہ اس روم کے لیے کیچن کیبنٹ دی ہوئی ہے وارڈروب دی ہوئی ہے تو یہ سرونٹ روم اور اس کے لیے باتھ پہ دیا ہوا ہے یعنی اوپر ممٹی فلور نہیں بنایا یہی پہ ہی سرونٹ کو جائے وہ اڈجسٹ کیا گیا ہے تو یہ اس کے فرسٹ فلور کا پلان ہے تین بیڈرومز اس میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویورز آج ہم نے ون کنال فورٹی ایٹ فیٹ بائی نائنٹی فیٹ کی خوبصورت سے ڈیزائننگ پلاننگ دیکھی تمام ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کا گران فلور پلان فرسٹ فلور پلان بیسمنٹ کے ساتھ یہ گھر تھا دو بیڈرومز بیسمنٹ میں تھے تمام ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اگر کسیس نے بنوانی ہو آرکٹیکچرسٹرکٹرل ڈرائنگ 30 ڈرائنگ انٹیری ڈیزائننگ کروانی ہو تو آپ کوانٹیک کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیچے گا تینک یو